جی اسلام علیکم کولر وعلیکم السلام مفتی صاحب اور مولانا رفاہد صاحب میں شارک بات کر رہا ہوں شکاکو سے میں سب سے پہلے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری خوشش رکھے ہم آنے والے سیلیٹے پر آپ سے محقات کریں اس کے لیے بڑی دعا کی گزارش ہے اور آپ کے اویلیٹی کی علیہ در خاص تھی انشاءاللہ تو پہلے میں سیلیٹے کو ہم پہنچنے کا کر رہے ہیں انشاءاللہ نوی یورک آپ سے ملنے کے لیے مفتی صاحب باقی میرے سوال یہ تھا حضرت میں جہاں ایک سابرٹ میں موو ہو گیا ہوں اور وہاں پہ ایک پاس میں مسجد ہے ہمارے کر کے جس کا کوئی امام صاحب مطلب وہ نہیں ہے تو وہاں پہ جو مختی نماز پڑھاتے ہیں ایک صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھانے میں سجدوں میں اور رکوں کے اندر اتنا وقت لے رہے تھے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ مجھے انکلوڈنگ کنفیز ہونے لگے تو نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ جوہاں ایک کس مصطقے ہیں آپ کون سے امام صاحب کو فالو کرتے ہیں تو میں نے ان کو بولا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں میں حنیفی ہوں تو انہوں نے مجھے سوال کر رہا ہے کیوں کیوں ہیں یہاں پیسے تو حضرت اس کا جواب ذرا مجھے پیس دے دی گا تو میں ان تک پہنچا سکوں جزاک اللہ خیر دعا میاں لکھی گا السلام علیکم بہت انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے جی حضرت ماشاءاللہ شارک صاحب شکاگو سے آپ کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو قبول فرمائے برکتیں عطا فرمائے اور باقی یہ کہنا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے کیوں ہیں مقلد اور ان کو فالو کیوں کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ یہ پوچھ سکتے کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں جو ہے یہ تو ایسا عنوان ہے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ انہیں امام صاحب کو کہہ سکتے ہیں آپ کیوں نہیں فالو کرتے ہیں تو یہ کیوں جو ہے نا یہ تو لاعلمی کی بات ہے نادانی کی بات ہے ایسی بات کہنا اس لئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فالو کیے بغیر پورے دین پر چلنے ہی ہے مشکل ہے دشوارہ آپ چلی نہیں سکتے اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس بات کی اجازت دے کے گئے ہیں کہ وہ مسائل شریعہ کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو وہ اگر پیش آ جائیں تو پھر آپ وقت کا جو امام ہوگا وہ جو اس کی استعمال کر کے تشریح بتائے گا اس پر آپ عمل کریں گے ایک چھوٹی سی مثال ہے چھوٹی سی مثال ہے دودھ میں مکھی گر جائے تو آپ کو حدیث مل جائے گی کہ دودھ میں مکھی گر گئی اس کو دو مرتبہ ڈبو کے پھینک دیں شوربے میں مکھی گر گئی دو مرتبہ ڈبو کے پھینک دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں کہ مکھی کیا کرتی کہ اس کے سیدھے پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے الٹے پر میں بیماری رکھی ہے وہ جب کسی ماہ میں گرتی ہے تو الٹا پر اندر گراتی ہے آپ جب ڈبو دیتے ہیں تو سیدھا شفا والا پر بھی اس کے اندر ڈوب جاتا ہے تو بیماری شفا سے کٹ جاتی ہے اور وہ بیماری کا اثر نہیں ہوتا نکال کے پھینک دیں اب سوال یہ کہ آج اگر آپ کے شوربے میں وہ مچھر گر جائے مکوڑا گر جائے تطیعہ گر جائے شہد کی مکھی گر جائے تو بتائیے اب آپ کیا کریں گے اس کا جواب نہ قرآن کی کسی آیت میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے کہ مچھر کے اندر آپ مکھی کی حدیث مل جائے گی مچھر کی حدیث نہیں ہے تطیعہ کی حدیث نہیں ہے مکوڑی کی حدیث نہیں ہے اب آپ کی حدیث کو فالو کرتے ہوئے نکالیں گے بس یہاں پر امام عاظم ابو عنیفہ کی ضد پیش آئے گی امام عاظم ابو عنیفہ نے یہ کمال کیا کہ مکھی کے بارے میں غور کیا کہ نبی علیہ السلام نے مکھی کا ذکر کیوں کیا کہ مکھی شوربے میں مگل جائے دو مرد بھی ہو کے پھینک دو آخر اس کی وجہ کیا ہے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ مکھی اصل میں ایک ایسا حشرات الارض ہے کہ اس میں بہنے والا خون نہیں ہے اگر مکھی کو ماریں دبائیں تو اس میں اتنا خون نہیں ہوتا کہ وہ بہنے لگ جائے تو بہنے والا خون اس کے اندر نہیں ہے انہوں نے اس سے نتیجہ آخر کیا کہ ہر ایسا حشرات الارض جس میں بہنے والا خون نہ ہو وہ اگر کسی مائے میں گر جائے دودھ میں شوربے بھی گر جائے تو اسی طریقے نکال کے پھینک دیں تو وہ شوربہ اور دودھ آپ کا پاک ہے انہوں نے اس کو مکھی کو پر قیاس کیا اور علت اس کی نکالی کہ چونکہ بہنے والا خون مچھر میں بھی نہیں ہے بہنے والا خون تطیئے میں بھی نہیں ہے بہنے والا خون مکوڑے میں بھی نہیں ہے لہٰذا ایسے تمام حشرات الارض مکھی پر قیاس کیا جائیں گے اور اس کے ذریعے سے سب کا حکم لکل آیا اب دیکھئے اب یہاں امام عظم ابو عنیفہ کو آپ نہیں مانیں گے تو اس مسئلے کا حل کہاں سے بتائیں گے اگر مکوڑا گرجہ تو آپ کیا کریں گے اسی طریقے سے بہنس ہے بہنس کا گوشت حلال ہے بہنس کا عدود پاک ہے حلال ہے لیکن آپ قرآن کی عائد سے ثابت نہیں کر سکتے کہ بہنس کا گوشت حلال ہے آپ حدیث ثابت نہیں کر سکتے کہ بہنس کا عدود اور گوشت حلال ہے کیونکہ بہنس کا ذکر ہی قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو پھر آپ اگر ابو عنیفہ کو نہیں مانیں گے تو بہنس کا گوشت کھانا آپ بند کر دیجئے آپ کٹی کی کٹے اور کٹی کی بریانییں کھانتے بند کر دیجئے آپ بھینسوں کو دودھ ساری بھینسوں کے باڑھے آج دنیا میں بھینسوں کو دودھ پیتے ہیں بند کر دیجئے کیونکہ ابو عنیفہ کو ماننے بغیر گزارا نہیں کیوں انہوں نے اس بھینس کا حکم جیہ گائے سے نکالا گائے سے نکالا دیکھو گائے جو ہے وہ چونکہ گائے کے اندر جو اصحاب موجود ہیں وہ بھینس کے اندر موجود ہیں وہ تفصیلات قیاس کے اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھینس کو حکم جیہ نکال کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب آپ اگر یہ کہیں کہ قرآن و حدیث کسی امام کو ہم نہیں مانتے تو بھینس کا دودھ اور گوشت آپ حلال کیسے کریں گے آپ صبح شہم چائے پیتے ہیں چائے پیتے ہیں چائے قرآن کی کس حدیث سے حلال ہے چائے قرآن کی کس حدیث سے چائے حلال ہے ثابت کریں نہ کوئی آیت ملتی ہے نہ نبی کی حدیث ملتی ہے کہ چائے حلال ہے اور چائے ہر وقت دنیا پیتی چائے کیسے حلال ہوئی یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا کمال ہے یہ فقہ کا کمال ہے انہوں نے اس چائے کو جو ہے وہ ثابت کی اپنی فقہ قیوائے اصولوں کے ذریعے سے کیونکہ اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو مسائل قرآن و حدیث کے اندر سرات موجود نہیں ہوتے ہم ان مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بتائی تشریف پر عمل کرتے ہیں اور وہ قرآن و سنت میں سے استباد کر کے مسائل نکالتے ہیں وہ جو نکالتے ہیں قرآن و سنت سے نکالتے ہیں لیکن قرآن و سنت میں سرحاتن اس کا حکم نہیں موجود ہوتا اب دیکھو دودھ ہے دودھ کے اندر مکھن بھی ہے لسی بھی ہے لیکن دودھ میں سے مکھن اور لسی نکالنا ہر ایک کا کام نہیں جو اس کو بلونا جانتا ہے وہ ہی نکالے گا اس کو پہتا ہے جاگ لگاؤں گا جاگ لگا کے رکھوں گا اب اس کے بعد جب میں اس کو دودھ کو رڑکوں گا تو لسی بھی نکلے گی مکھن بھی نکلے گا حالانکہ پہلے دودھ کے لسی نظر آ رہی ہے نہ مکھن نظر آ رہا ہے لیکن جب باہر نے جب اس کے تصرف کیا تو دونوں چیزیں نکال کے رکھ دیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے قرآن کی آیت حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں موجود لیکن ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ چونکہ باہر ہے فن کے وہ ایسے انداز سے اس کے اندر اس سطح بات کرتے ہیں کہ اس مسئلہ کا حل نکال کے پیش کر دیتے ہیں اس لئے ان کو جی میں اس لئے مانتا ہوں امام عاظب ابو انیفہ کو اس لئے مانتا ہوں کہ میں چاہ پیتا ہوں اس لئے مجھے ماننا پڑتا ہے آپ غالباً چاہ نہیں پیتے امام صاحب سے پچھے جی جی نہیں پیتا ہوں تو آپ کس کھاتے میں پیتے ہیں اب وہ انیفہ کو مانتے نہیں چاہے کس کھاتے میں پیتے ہیں قرآن کی کس آیت میں چاہے حلال لکھی ہے کس حدیث میں چاہے حلال لکھی ہے اور آپ غالباً جو گوشت بھی نہیں کھاتے بھائیں اس کا آپ جب وہ مکوڑا نکال کے پھینکتے ہیں حدیث کے بغیر تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک چلتی بھی بات ہے اور جی قرآن حدیث نعرہ بہت خوبصورت ہے لیکن ہر مسئلہ کا حل قرآن حدیث میں نہیں ہے یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انہوں نے جب وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا گورنر بنا کے بھیجا یمن کا تو آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور وہ سواری پہ بیٹھے ہیں اور نبی پاک کیا پوچھتے ہیں کہ اے معاذ وہاں پر لوگ جب تم سے فیصلے کروائیں گے مسائل پوچھیں گے تو تم کیسے جواب دوگے تو انہوں نے کہا بھی کتاب اللہ تعالی ہم اللہ کی کتاب سے جواب دیں گے یہ جگہ تو آپ نے کہا فَإِلْمْ تَجْرِفِهِ اگر اللہ کی کتاب میں اس مسئلے کا حل موجود نہ ہو تو کیسے جواب دوگے اب دیکھو اپنے وقت کے مشتیر کی تربیت کر رہا ہے نبی کیونکہ یہ سوال نبی کا بتا رہا ہے کہ ہر مسئلے کا جواب قرآن میں نہیں ہے کہ فَإِلْمْ تَجْرِفِهِ اگر قرآن میں مسئلے کا حل نہ ملا تو انہوں نے کہا سنتی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کی سنت سے جواب دوں گا تو نبی نے پھر کہا فَإِلْمْ تَجْرِفِهِ اگر اس مسئلے کا جواب نبی کی سنت میں بھی نہیں ملا تو اب دیکھو نبی یہ سوال کر کے بتا رہا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوں گے جو نبی کی سنت میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے سرات اب کیا کریں اب کیا کہتے ہیں معاذ بن جبل فرمایا اج تاہید بیرائی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اجتہاد کروں گا قرآن کی آیتیں حدیثیں دیکھ کے اس میں قیاس کر کے مسئلہ شہری نکالوں گا اجتہاد کروں گا تو جب یہ بات کہی تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ خوشی سے تمتما کیا اور کہا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے اپنے رسول کے قاسد کو یہ توفیق بخشی کے وہ حق کو پا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اجتہاد اپنے زندگی میں اجازت دے گا تو گویا کہ موازم ہے جب نے جو بات کی اجتہید بیرائی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اس کا مطلب یہ کہ نبی نے کہہ دیا کہ قرآن اور سنت کے انگر سراحت اور مسئلہ موجود رہو اپنے اجتہاد کر کے مسئلہ نکالو اور وہ اجتہاد امام عظم ابو انیفہ نے کیا ہے اور ہم ان کی تشریف پر عمل کر کے اس کے اوپر دین پر چلتے ہیں اس لئے امام عظم ابو انیفہ کو مانتے ہیں باقی آپ نہیں مانتے ہیں تو سب سے پہلے تو چائے پینہ چھوڑیے اور پھر چنے کی ڈال چنے کی ڈال تو امام صاحب کھاتے ہوں گے انہیں کہے چنے کی ڈال آپ کھاتے ہیں جی کھاتے ہیں یہ قرآن کی آیت کس آیت سے چنے کی ڈال حلال ہے کس حدیث سے چنے کی ڈال حلال ہے یہ امام ابو انیفہ کی مہربانی ہیں ان کی فقی اصول کے نتیجے میں چنے کی ڈال حلال ہوئی ہے ورنہ جو ہے وہ چنے کی ڈال حلال نہیں ہے قرآن کریم میں تو مسہور کی ڈال کا ذکر ہے نا یہودیوں نے مسہور کی ڈال مانگی تے اللہ حلال کر دی چنے کی ڈال تو کار دے ذکر نہیں ہے تو معلوم ہی ہوا کتنی چیزیں زندگی کے ایسی ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں سرات راپ نہیں دکھا سکتے ہیں یہ امام عظم ابو انیفہ جیسے فقہ یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے بالکل حلوہ تیار کر کے امت کے سامنے رکھ دیا ہے پس آپ کھائیے اور جنت کے دروازے میں داخل ہو جائیے زیادہ اعتراض اور معارضہ کر کے اپنی زندگی کا وقت زینہ کیجی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت ہی آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ بہت برما دی